بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو عوج بن انک کا قصہ عوج بن انک دنیا کا لمبا ترین انسان تھا توفان حضرت نوح علیہ السلام میں بچ گیا توفان نوح میں عوج بن انک کے علاوہ کوئی بھی غرق ہونے سے نہ بچ سکا ماں سوائے جو لوگ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے اس کی نجات کا سبب یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت تھی مگر اس کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا عوج بن انک وہ لکڑی شام سے اٹھا کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عمل کو قبول کیا اور اسے غرق ہونے سے نجات دی فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل کی قوم کو اس کے ظلم و جبر سے نجات مل گئی تو اس کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ملک شام کی سرزمین سے ظالم و جبر لوگوں کو نکال دو اور خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو اور اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کرو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتے رہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارہ قبیلوں پر ان میں سے بارہ افراد کو سردار مقرر کر دیا اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد کے لئے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنعان کے مقام پر پہنچے تو اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان دیکھا جس کا نام آج بن انک تھا یہ شخص حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہا اس کا قد تیس ہزار تین سو تیس گاز لمبا اور اس کی عمر تین ہزار پانچ سو سال تھی اس کی ماں کا نام سفورہ اور باپ کا نام انک تھا توفان نوح علیہ السلام سے یہی شخص بچا تھا اپنے دھراز قد کی وجہ سے یہ شخص سمندر کے پانی میں بھی نہیں دوب سکتا تھا اور سمندر کی تہہ سے مچھلی پکڑ کر اپنی لمبائی کے سبب اسے سورج کی تپش سے بھون کر کھاتا تھا آج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بیان کیا تو اس نے ان سب کو پکڑ لیا اور اپنی بیوی کو دکھانے کے لیے لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے ہیں یہ کہہ کر انہیں زمین پر ڈال دیا اور چاہا کے چونٹی کی طرح پیر سے مسل دے تو اس کی بیوی نے کہا ان کو چھوڑ دو یہ کمزور اور ناتماں ہیں خود ہی چلے جائیں گے تجھ کو انہیں مارنے کا کیا فائدہ ہوگا چنانچہ یہ سردار ظالموں اور جابروں کی کسرت سے بہت در گئے واپس آ کر انہوں نے ملک کے شام کی باتیں اور دشمن کی قوت کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل سے بتایا اور بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں اگر ایک دانہ انار کا نکالیں تو آدمی سیر ہو جائے اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا ہے اگر ایک دانہ کھالیں تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے جو پھل فروٹ اپنے ساتھ لائے تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھا بھی دیئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنی قوم کے لوگوں سے شام کے لوگوں اور ان کی قوت کے بارے میں کچھ بیان مت کرنا کیونکہ یہ لوگ تو پہلے ہی نزول ہیں اور جہاد سے بھاگ رہے ہیں اب علیہ السلام کے ان حکم پر ان بارہ سرداروں میں سے صرف دو سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس سرداروں نے اہد چھکنے کی اور قوم کے افراد کو وہاں کا سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور آوج بن انک کے ہاتھ پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا جب قوم نے ان سے دشمنی کی قوت کے بارے میں سنا تو حراسہ ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تم مت گھوراؤ اور جہاد سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو میرے ساتھ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہاں پر ایک شخص ہے جو بہت بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بڑا ہی زبردست ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جا سکیں گے جہاں جب تک وہ شخص وہاں پر موجود ہے وہ دونوں سردار یوشا بن نون اور کالوت بن کتادا جو اپنے وعدے پر قائم رہے تھے قوم سے کہنے لگے اے قوم ٹھہر جاؤ اور ان پر حملہ کرو اللہ تعالی تم کو فتح دے گا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ضرور حلاق کرے گا جس طرح فرعون کو حلاق کیا تھا جب تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے قوم نے کہا کہ ہم ساری عمر وہاں نہیں جائیں گے اے موسیٰ علیہ السلام تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو ہم تو یہیں بیٹے رہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر ان کے لئے اللہ سے بد دعا کی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلو میں بھٹکتے رہے القصہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام اپنا عصا ہاتھ میں لے کر شام جہاد کے لئے روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے لیکن صبح فجر کے وقت دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا اب تک وہیں پر موجود ہیں وہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ حال ہوا ہے تو یوشہ بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھیل جاؤ اور صبر کرو اور استغفار پڑھو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام سے فتح کر کے واپس نہ آ جائے بنی اسرائیل کی قوم کے چھے لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے چالیس سال اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام تیا ہے جو فلسطین اردن اور مصر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے الغرد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آج بن انک کے شہر کے نزدیک پہنچے تو لوگوں کی محب شکلیں دیکھ کر درے اور اللہ کو یاد کرکی آگے بڑھے جب آج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو ہی بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فراؤن کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا آپ کا قد بھی دس گز اونچا تھا آپ علیہ السلام نے دس گز اچھل کر اپنا عصا اتنے زور سے اس کے ٹکنے پر مارا کہ وہیں گر کر مر گیا کہتے ہیں کہ اس کی لاش چالیس سال تک وہیں زمین پر پڑی رہی اس عرصہ میں اس کے جسم کا گوشت گل سر کر صرف دھانچہ رہ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام جہاد سے سرخ روح ہو کر واپس لوٹے تو اس کے دھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصہ تک وہ دھانچہ دریائے پر دریائے پر پل کا کام انجام دیتا رہا دیتا رہا